مولانا محمد صدیق صاحب امرسری نے بیان کیا کہ 1968 میں جب جماعت احمدیہ نے فجی کے مشہور شہر باع میں احمدیہ مشن کی برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے ایک مکان بھی خرید لیا تو اس شہر میں ہماری شدید مخالفت شروع ہو گئی مخالفین کے سرغنہ ابو بکر کویا نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ وہ مشن کی عمارت کو جلا دیں گے چنانچہ اپنے طور پر بھی حفاظت کے انتظام کیے گئے اور پولیس کو بھی بتایا گیا لیکن تمام طرح حفاظت کے باوجود ایک دن مخالفین کو موقع مل گیا اور انہوں نے مشن کے ایک حصے پر تیل چھڑک کر اسے آگ لگا دی لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ آگ پھیلی نہیں اور خود ہی بجھ گئی چنانچہ اسی روز مکان کی مرمت کر دی گئی مگر آگ کے نقصان کا موقع پر زیادہ لیتے ہوئے اس وقت کے مبلغ انچارج نے اس جلے ہوئے کمرے پر کھڑے ہو کر بڑے دکھ بھرے انداز میں آبر کر کہا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی دین اسلام کی اشاعت کا یا مرکز جلانے کی کوشش کی ہے خدا اس کے اپنے گھر کو آگ لگا کر راک کر دے تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے چند روز بعد اچانک با میں جماعت کے مخالفین کے سرغنہ ابو بکر کویا کے گھر کو آگ لگ گئی اور باوجود بجھانے کی ہر کوشش کے اس کا وہ رہائشی مکان سارے کا سارا جل کر راک ہو گیا مہنامہ خالد جنوری 1984 صفحہ 89